اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو مرنے کے بعد بھی آپ کے ذمہ میں ہے کہ اس کے چند حقوق آپ وہ ادا کرتے رہیں تو آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے فوشدگان کے چھے حقوق کا تذکرہ کریں گے آپ ان کا خیار رکھا کریں جانے والا آپ کا والد ہے آپ کی والدہ ہے آپ کا بھائی ہے بیٹا ہے بہن ہے کوئی بھی آپ کا پیارا ہے آپ کوشش کریں اس کے جانے کے بعد چھے باتوں کا خیار رکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے فوت ہونے والے پیارے کا اگر آپ قرض اتار سکتے ہیں تو وہ اتار دیں اگر اس کے ذمہ قرض ہو تو آپ وہ ادا کر دیں اس کے مال میں سے ادا کر دیں یا اگر وہ خود مالدار نہیں تھا تو آپ سکت رکھتے ہیں توفیق آپ کو حاصل ہے تو آپ ادا کر دیں سب سے پہلی بات وہ فوت ہونے والے کو قرض سے ازاد کرنا ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے اور دوسری بات ہے کہ اگر ممکن ہو تو اس کی اچھی سچی اور نیک وسیعت کو آپ پورا کریں یہ دوسرا حق ہے قرآن پاک نے اس کو بیان کیا اس کی وسیعت کو اس کے مال سے پورا کر دیں یا اپنی طرف سے پورا کر دیں جائز وسیعت مثلا اس نے کہا تھا کہ میں نے کوئی یتیم خانہ بنانا ہے اس کی خواہش تھی وہ وسیعت کر کے گیا ہے میں نے مسجد بنانی ہے میں نے فلان دارے میں پانچ ہزار مہینہ دینا ہے اور یہ سلسلہ آپ لوگوں نے جاری رکھنا ہے تو ممکن ہو تو آپ کوشش کریں اس کی جائز وسیعت پر عمل کیا جائے جو شریعت کے دائرہ کے مطابق ہے اور تیسرا فوت ہونے والے کا حقی ہے کہ اس کے پاکیزہ مشن کو زندہ رکھا جائے اس کی نیکی کو زندہ رکھا جائے میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے پیارے والدین بڑے بڑے نیکوکار والدین دنیا سے چلے گئے وہ بڑے نیک تھے اچھے تھے دیندار تھے اولادیں بٹک گئی ہیں اولادیں شرق کی طرف ہیں بداد کی طرف ہیں فوشیات اور حرام کی طرف ہیں بھئی اگر آپ کو اپنے فوت ہونے والے والد سے والدہ سے بڑے بھائی سے پیار تھا محبت تھی تو اس کے مشن کو زندہ رکھیں اگر آپ کے والد علماء سے پیار رکھتے تھے آپ بھی علماء کے خدمت گزار بنیں اگر آپ کے والد جامعات سے محبت کرتے تھے تو آپ بھی جامعات پہ خرج کریں نیکی کو زندہ رکھیں باپ کے مشن کو زندہ رکھیں اس کی فکر کو زندہ رکھیں یہ آپ کے ذمہ ہے تو ایک تو قرض کی ادیگی وسیعت کو پورا کرنا اور تیسرا حق اس کے مشن کو زندہ رکھنا اور چوتھا یہ ہے کہ گاہے گاہے احیاناً آپ کو موقع ملے تو کبھی کبار پیارے کی قبر پہ جا کے اس کے لئے دعا کر دیا کریں اللہ اس کو نور سے بر دے اللہ اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دے والد کے لئے والدہ کے لئے بہن کے لئے بھائی کے لئے اچھے سچے نیک عالم اور دوست کے لئے گاہے گاہے قبرستان جانا اور اس حق کو ادا کرنا یہ رسول اکرم علیہ السلام کی سنت ہے دنیا کے جنجال سے کبھی باہر نکلا کریں اس ویران بستی میں جا کر اپنے پیاروں کی قبر پہ کھڑے ہوگے آپ کا دعا کرنا ان کے لئے بہت زیادہ راحت کا باعث ہے ان کے لئے بہت زیادہ سکون کا باعث ہے تو کہ آپ سال میں بھی ایک دفعہ نہیں جا سکتے چھے ماہ میں بھی ایک دفعہ نہیں جا سکتے اور یہاں زمنی طور پر ایک بات کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خواتین بھی گاہے گاہے کا پرستان جا سکتی ہیں تفصیل ہم کسی اور موقع پہ کریں گے اور پانچوں حق یہ ہے کہ آپ اپنے فوت ہونے والے پیارے کو نام لے کر اپنی دعا میں یاد رکھیں یا الہ العالمین میرے ابو جی کو معاف کر دے میری والدہ مطرمہ کو معاف کر دے یہ میرے باہی تھے یہ ان کا نام تھا اللہ ان کو معاف کر دے یہ میری بہن تھے یہ ان کا نام ہے اللہ ان کو معاف کر دے تو نام بنام ان کے لئے بکشش مانگا کریں استغفار بالخصوص کیا کریں یہ پانچوں حق ہے دعا کیا کریں پوری تسلی اور توجہ اور یقین سے کیا کریں اور چھٹی بات یہ ہے کہ آپ کا فوت ہونے والا جن اچھے لوگوں سے پیار کرتا تھا آپ بھی ان سے محبت کریں یعنی اپنے باپ کے اچھے دوستوں کا خیار رکھیں ان کو کھلائیں پلائیں قریب کریں اور اس وجہ سے حیاء کریں کہ یہ میرے باپ کا دوست تھا یہ میرے باپ کا پیارا تھا میرا والد ان کے ساتھ بیٹھتا تھا یہ میرے بھائی کا پیارا تھا واللہ لوگوں میں حیاء نہیں رہا وہ اپنے والد کے سکے بھائیوں کا حیاء نہیں کرتے چچا تایا بھی احترام کھو چکا ہے ہمارے معاشرے میں ان کو شریک سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ خوش ہوتے ہیں اپنے بتیجے اور اپنے بھانجے اور اپنے عزیز کی صلاحیتوں پر اور اس کی ترقیوں کو دیکھ کر تو اللہ کی توفیق سے بڑے اختصار سے ہم نے آپ سے چھے باتیں کر لی ہیں فوت ہونے والے کے حقوق میں سے سب سے پہلے حقوق اس کا کرز کو ادا کرنا اس کی وسیعت کو پورا کرنا اس کے مشن کو زندہ رکھنا گاہے گاہے اس کی قبر پہ جانا مسلسل اس کو اپنی دعاوں میں اور بخشش کی دعاوں میں یاد رکھنا اور چھٹے نمبر پہ جن سے وہ محبت کرتا تھا ان کے لئے دست محبت کو دراز کرنا اللہ مجھے اور آپ کو فوش و دکان کے یہ جو چھے حقوق ہیں یہ پوری محبت اور توجہ سے ادا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سم آمین